موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے اپنی ایک نئی صبح اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں صبح کا ٹائم ہے اور میں نے ہاں پہ ناشتہ بنا رہی تھی اور بیٹوں کی جو تھی وہ آج چھٹی تھی تو میں فٹ اف فٹ سے سب سے پہلے ناشتہ بناوں گی اور ناشتہ بنانے کے بعد میں اپنے روٹین کے سارے کام کروں گی اور مجھے آج اپنے سارے کام جلی دل لینے پٹانے تھے کیونکہ مجھے لکی من مول جانا تھا کیونکہ ہم لوگ جب سیل سے کپڑے وغیرہ لے کر آئے تھے تو ان میں کافی سارے جو دو پی سوٹ تھے ان کے ٹراؤزرز وغیرہ لینے تھے اور کچھ بیلے وغیرہ لینے تھی کچھ ایسے سوٹ تھے جن کے دو پٹے وغیرہ لینے تھے تو ان کے لئے کیڈیے جانا تھا اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نئے ٹراؤزرز جو تھے وہ بھی لینے تھے اور آن لائن سوٹ وغیرہ بیٹی نے میری منگوایا تھا تو اس میں کچھ سوٹ وغیرہ کا سائز کا جو ہے وہ ایشو آگیا تھا تو وہ بھی ریٹن کروانا تھا اور اتنے دنوں سے یہ تھا کہ ٹائم ہی نہیں بلکل مل پا رہا تھا کیونکہ بیٹو کی آج کل روزانہ ہی کلاسز ہوتی ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ روزانہ کلاس لینے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں تو اتنے تعداد تھکے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پھر مزید اور کلاسز وغیرہ لینے کے لیے بھی جانا ہوتا ہے تو بلکل بھی ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کہ شاپنگ مال جائیں اور جا کے یہ چیزیں چینج کروائیں تو پٹے وغیرہ لیں تو بس آج ان کے کلاسز کا آف تھا تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ آج جو ہیں ہم لوگ چلے جاتے ہیں کراچی کا کراچی جا کے اپنی جو چیزوں کا ریٹن کروانا ہے وہ کروانے اور اپنے جو باقی کے کام ہیں وہ نپٹا لیں ترزی کو سوٹ وغیرہ بھی دینے تھے اور بھی چھوٹی چھوٹے بہت سارے کام تھے تو مجھے یہ تھا کہ میں جلدی سے اپنے سارے کام جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لوں اور پھر اس کے بعد میں جانے کے تیاری کروں تو میں ناشتہ کرنے کے بعد اپنے جو باقی کے سارے کام ہیں وہ جلدی جلدی نمٹا ہوں گی تاکہ پھر ہم لوگ جلدی نکل سکے تاکہ جو سارے کام ہیں وہ ٹائم پر ہو سکیں اب تو شکر الحمدل اللہ کے موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے اور یہ ہے کہ پہلے جیسے کچن میں بلکل بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا اور اتنا حبس اور گھٹن سا ہوتا تھا تو اب وہ جو ہے بہت بہتر ہو گیا ہے اور بہریہ میں تو ویسے ہی موسم بہت زیادہ اچھا ہے اور جو ہومیکر ہوتی ہے وہ چاہے سردی ہو گرمی ہو چاہے بارش ہو رہی ہو اسے اپنا جو ہے فرض نبانا ہوتا ہے اسے اپنے روٹین کے جو کام ہیں جو دیوٹیز اس کی ہوتی ہیں اس کو باہرحال نبانا پڑتا ہے ناشتے میں میں آج بنا رہی ہوں ہونڈی کا اوملیٹ اور پراٹھی میں نے بنا لیے تھے اور آج میں نے اوملیٹ میں ٹیمارٹر جو تھے وہ موٹے موٹے کاٹ کے ڈالے تھے ساتھ میں موٹی موٹی ہری مرچے کاٹ کے ڈالی تھی اس سے جو اوملیٹ تھا اس میں بڑا ہی مزیدار سا ٹیسٹ آ گیا تھا ساتھ میں میں نے چاہے رکھ دی تھی ناشتہ میرا ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں ناشتہ کروں گی اور میں نے ناشتہ کرنے کے بعد ساتھ ایک ہم فٹا فٹ سے نپٹا لیے تھے اور اس کے بعد جو کپڑے تیہ کرنے والے تھے وہ تیہ کر کے اب ان کو میں ان کی جگہ پر رکھوں گی کپڑے وغیرہ دھلنے کے بعد جب وہ سوک جاتے ہیں تو وہ میرے کمرے میں سب سے پہلے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جتنی بھی سارے کپڑے کو تیہ وغیرہ کر کے رکھتی ہوں بچوں کے کپڑے جو ہے وہ ان کی الماریوں میں جا کے سیٹ کرتی ہوں اور جو میرے کپڑے وہ میں اپنی الماری میں سیٹ کرتی ہوں کام کا میرا ختم ہو گیا تھا ہم لوگ سارے ریڈی ہو گئے تھے اور اب میں جو ہے بچوں کو شور مچا رہی تھی کہ جلدی چلو تاکہ جو ہے ہم لوگ ٹائم سے کراچی پہنچ جائیں اور ہمارا جو کام ہے وہ سارا جو ہے ٹائم سے کمپلیٹ ہو جائے اچھا جتنی بھی کوشش کرلو جتنا بھی کام جلدی جلدی نپٹالو مگر پھر بھی دیر ہوئی جاتی ہے جاہر نکلنا اور جو ہمارے پریسنٹ ہے وہاں سے نکل کر گیٹ تک جانے میں کمپلیٹ سے بیس میریٹ کا ٹائم لگتا ہی ہے ہمیں یہ سوچی تھی کہ کام جو ہے وہ اتنے سارے ہیں مختلف جگہوں پہ جانا ہے تو پتہ نہیں یہ کام پورے ہو پائیں گے بھی یا نہیں ہو پائیں گے ابھی مجھے اپنے بیٹی کو بھی لینا تھا کیونکہ آج وہ بھی فری تھا تو میں نے اسے کہا کہ چلو تم بھی فری ہو تو پھر ہمارے ساتھ ہی چلو اور بڑا ہی مزا آئے گا کیونکہ جب زاویار ساتھ ہوتا ہے تو پھر بڑا ہی مزا آتا ہے بس وہ لوگ بھی ریڈی تھے اور ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے جب ہم نے ان کو لیا تو زاویار تو ہمیں دیکھ کتنا سادہ خوش ہوا ہے اچھا جہاں پہ ہم لوگ لکی ون پہنچ گئے ہیں اور جس طرح سے ابھی جب ہم لوگ سین میں آئے تھے تو اتنا زیادہ رش تھا اتنا زیادہ رش تھا مال میں اور آج بلکل ہی اس کا اُلڑتا اور آٹلیٹس وغیرہ اور مال جو تھا وہ کافی خالی تھا اور وہ رش نہیں تھا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے تو بس آج تو پھر ہم سکون سے یہاں پہ اپنا کام بھی جو ہے وہ جلدی جلدی نفٹا لیں گے تاکہ جب رش ہوتا ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے کاؤنٹر میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور جب آپ ریٹر میں کوئی چیزیں واپس کروا رہے ہوتے ہیں تو ویسے بھی اس میں جو ہے دوسرا آرٹیکل وغیرہ تلاش کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے زاویار جو ہے وہ ٹرولی میں چڑھ کر بیٹھ گئے تھے کیونکہ اس کو تو بڑا ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس مجھے ٹرولی میں بٹھا دو اور بس اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ کار پہ ہوتی ہے اور ایک ہی بات وہ کرتا ہے کار کار کے کار میں مجھے بٹھاؤ تو ہم نے اس سے کہتا ہے کہ ہم اپنا سارا کام نپٹا لیں تو پھر تمہیں کار میں بٹھاتے ہیں شکر ہے کہ میچنگ کے سارے ٹرولزرز جو ہے وہ یہی پہ ہی انسٹیج ان کے برینڈز میں مل گئے تھے تو بس وہ لے لیا تھا اور اس کے علاوہ ڈپٹے وغیرہ جو تھے وہ یہاں پہ کافی مہنگے تھے تو میرے خیال سے تو یہ پیسوں کا حرج ہوتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ مہنگے جو ہے وہ ڈپٹے جو ہیں وہ لیں عام مارکٹ میں وہ یہی ڈپٹے کافی سستے مل جاتے ہیں تو بس پھر ہم نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈپٹے جو ہے کیڈیے سے لے لیں گے یہاں سے ڈپٹے لینا برکل فضول تھا تو بس ٹرولزرز وغیرہ جو ہے اس کے کپڑے وغیرہ لے لیا تھا اور بیلے جو ہے وہ بھی ہم جو ہے کیڈی مارکٹ سے لیں گے یہ لوگ تو کافی مصروف تھے اور میں نے زاویار کو جو ہے وہ ٹرولی میں میں گماری تھی کیونکہ زاویار کہہ رہا تھا کہ بس مجھے ٹرولی میں جو ہے وہ سیر کرو تو اسے بڑا ہی مزہ آ رہا تھا اور میں بھی جو ہے بڑا ہی انجوائی کر رہی تھی زاویار کے ساتھ نئے آنے والے میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بولئے گا آپ لوگوں کو ملتا رہے یہاں پہ زاویار جو ہے وہ رو رو کے ٹرولی سے اتر چکے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بس جو ہے ٹرولی دے دو اور مجھے ہی ٹرولی چلانا ہے وہ ٹرولی کو چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شرارتے بھی اپنی کرتے جا رہا تھا اچھا کراؤچ اسٹیج میں ابھی تک سل لگی ہوئی تھی تو کراؤچ اسٹیج بھی ہمیں جانا تھا کیونکہ وہاں سے بھی جو ہے انسٹیج جو ہے وہ سوٹ لینا تھا کہ جب ہم لوگ انسٹیج سوٹ لیں گے تو ظاہر ہے درجی کے پاس جانا ہے تو وہ بھی درجی کو سلنے کے لئے دے دیں گے مجھے لڑکوں کے لئے کمیشلوار لینا تھا تو مجھے پچھ ہی دفعہ جب ہم نے شیفر سے کمیشلوار لیا تھا تو وہ لڑکوں کو بھی کافی زیادہ پسند آئے تھے تو میں بس شیفری کا اوٹریٹ وغیرہ دیکھ رہی تھی کہ کہاں پر ہے تاکہ میں وہاں سے جو ہے ان لوگوں کے لئے کمیشلوار جو ہے وہ لے سکوں کیونکہ ان لوگوں کو ان کی سٹیچنگ اور ان کا جو فیبرک مٹیریل ہے وہ کافی زیادہ پسند آیا تھا اسی طرح سے ہمیں جو جو کام ہیں ہم وہ جو ہے جیسے جیسے آؤٹریٹ نظر آ رہے ہیں جن جن آؤٹریٹ میں ہمیں جانا ہے تو ہم اسی طرح سے جو ہے فلورس میں جاتے جا رہے تھے اور چیزیں پسند کر کے اور وہ لیتے جا رہے تھے اچھا اگر مال میں رش ہو تو ٹائم کا بہت زیادہ حرج ہوتا ہے اور بہت زیادہ ٹائم جو ہے ویسٹ ہوتا ہے اور جب مال میں رش کم ہو تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے تو آج تو کافی جو ہے تھا وہ آسانی تھی اور ہم لوگ جلدی جلدی اپنا کام نپٹا رہے تھے کیونکہ رش ہو تھا وہ بلکل بھی نہیں تھا اور یہاں پہ میں آگئی تھی کھاڑی میں اور کھاڑی میں آج کل ان لوگوں نے ہوم ایسے سریز کی بھی کافی ساری چیزیں رکھ دی ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں مگر بہت زیادہ مہنگی ہیں تو یہاں سے مجھے بہت زیادہ پسند آ گیا تھا میری بیٹی کو روٹی رکھنے کا ڈبا تو وہ ہم نے یہاں سے لیا تھا ایکسپینسیف تھا مگر بہت خوبصورت ہے بس اب ہم لوگ کافی زیادہ تھک چکے تھے اور بھوک بھی اتنی زیادہ لگنے لگ گئی تھی کیونکہ اتنا زیادہ چلے تھے کبھی اوپر کے فلور میں جا رہے تھے کبھی نیچے کے فلور میں جا رہے تھے تو سب کہتے کہ بہت بھوک لگ رہی ہے اور آج جو ہم لوگوں کو کھانے کا جو زب سے زیادہ دل کر رہا تھا وہ کوکن کے برگر کھانے کو دل کر رہا تھا کیونکہ جب بھی کراچی میں آتے ہیں اور ہم جب اپنے درزی درف جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت زبردست جو ہے وہ کوکن کے برگر ہیں جو میرے بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہے جب یہ لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو یہاں پر آکے یہ لوگ بڑے شوق سے اس کے برگر جو ہیں وہ لے کے جاتے تھے اچھا مجھے شروع سے کبھی بھی اس طرح کے جو بن کباب ہوتے ہیں وہ مجھے کبھی بھی نہیں اچھے لگے مگر یہ جو میرے بچے ہیں یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں بہت جی بن کباب وغیرہ کھانے کے بعد ٹیلر کو کپڑے دیئے باقی کے سارے کام نپٹائے اس کے بعد اپنے بیٹے کو ان کے گھر پہ چھوڑا اور اب جو ہیں ہم لوگ واپسی جو ہیں بہریہ آ رہے ہیں اور جب ہم بہریہ کے گیٹ کے اندر سے انٹر ہوئے تو نیا بورڈ لگا وہ دیکھا تھا کہ اب بہریہ ٹاؤن جو ہے وہ پشاور میں بھی آباد ہونے جا رہا ہے لاہور اور لاہور اسلام آباد اسلام آباد کے کراچی کراچی کے بعد حیدر آباد اور حیدر آباد کے بعد اب پشاور اب پشاور میں بھی جو ہے بہریہ ٹاؤن جو ہے وہ آباد ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اب اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی